بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سال کیسا رہے گا جیسے آتا ہے ہمارا فیمس لائن یہ ہفتہ کیسا رہے گا تو اب آپ لوگوں کو اگر گلہ اب بھی ختم نہ ہو تو پھر مجھے بہت تکلیف ہوگی اچھا جی میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں میرا سب سے معصوم ستارہ پائسز یعنی کہ برج ہوتھ کے جو لوگ ہیں ان کا سب سے جو سینسٹیف پارٹ ہے جیسے میں نے کہا کہ وہ ایریز جو ہیں ان کا سینسٹیف پارٹ آ جاتا ہے جو ان کو وہ تنگ ہوتے ہیں جن کو بھی کہتی ہوں ان کے ایریز بچہ بھی جب گرتا ہے زیادہ ہمیشہ اس کے ماتھے کو یا اس کے سر کو چوٹ لگے گی جو پائسز ہیں ان کا سب سے جو سینسٹیف پارٹ ہے وہ ہے پاؤں سب سے پہلے تو سب جو ایریز پائسز جن کا برث دے ہے جو کہ شروع پائسز پائسز کا ستارہ شروع ہو جاتا ہے بائیس فیبرری سے شروع ہو جاتا ہے بائیس مارچ تک چلتا ہے میری فیملی میں صرف دو پائسز ہے ایک ہمارے بردن لاؤ جن کو ہم اپنے گھر کا بزرگ بھی کہتے ہیں ڈاکٹر آسف ہم آئی ہوں آٹھ مارچ آپ کو اپنا بہت بہت سالگیرہ آپ کو آہ آسف بھائی جو میرے تو بھائی لگے آپ کو بہت بہت اپنی سالگیرہ مبارک ہو دوسری میری بہت پیاری اور آپ لوگوں سے میں ملوا بھی چکی ہوں کہ یہ بچی ہم نے کسنا منتوں سے لی تھی جب میں نے آپ لوگوں کو ایک پیالوں والا آئیت کریمہ ایک شیئر کیا تھا آہ رامین جو ہے رامین نصیر اس کا برچری بھی جو ہے وہ بھی جو ہے پائیسز ہے تو میری فیاملی میں تو یہ دو لوگ پائیسز ہیں اچھا جی پائیسز کا اکثر لوگ ان کو مستیریس سمجھتے ہیں کیونکہ یہ اپنے آپ کو تھوڑا مستیریس بنا بھی لیتے ہیں تو اکثر لوگ ان کو مستیریس سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا یہ کسی ایکٹیوٹیز میں ہیں اکثر بچے بھی جو پائیسز ہیں ان کے پیرنٹس پریشان رہتے ہوں گے پرابرم ان کا کیا ہے کہ یہ انسائیڈ ان کے اندر اتنی ڈیپٹھ ہوتی ہے کہ یہ اپنی بات بہت کم کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو پائیسز سے بہت کم کسی کے ساتھ اپنی بات شیئر کریں گے اچھا پھر ایک ان کی اپنی ایک امیجینیشن کی دنیا ہے میں تو اتنا زیادہ ان کو سمجھاتی ہوں کہ پلیز آپ تب سویا کریں جب آپ کو نین بہت گہری آ رہی ہو اور اس وقت بیٹ چھوڑ دیا کریں جب آپ کی آنکھ کھل جائے یہ جو فیسی نیشن کی دنیا میں جانا ہے یہ میرے دو ستارے بہت جاتے ہیں ایک کینسیرینز اور ایک پائیسز اب یہ جو دیکھیں جو فیسی نیشن کی دنیا ہے اس کے جو کریکٹرز ہیں نا وہ اس گراؤنڈ ریالیٹی کے ساتھ بلکل میچ نہیں کرتے وہ جب پھر آپ کو چوٹ لگتی ہے زمینی حقائق کے ساتھ جب آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو جو میرا مشاہدہ ہے کہ میرے جو پائیسز سائن والے لوگ ہیں سب سے زیادہ نفسیاتی امراض میں نے ان میں بڑھتے دیکھیں اس کا ریزن ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اپنی بات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا بہت ایگو کا ہائے ہونا اور بہت زیادہ ایگو سینٹڈ ہونا اور پھر بہت زیادہ انٹرو ورٹڈ ہونا مطلب اپنے اندر بہت گہرے ہوتے ہیں بہت زیادہ انٹرو ورٹڈ ہوتے ہیں اپنی بات بہت کم کسی کے ساتھ اپنی زندگی کی سچائیاں اور حالانکہ یہ شیئر اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے تو میں ایسے لوگوں کو یہ سمجھاتی ہوں کہ آپ لکھ کے پھار دیا کیجئے یا آپ اپنی آواز ریکارڈ کر کے اس کو ڈلیٹ کر دیا کریں یا ڈائری لکھ لیا کریں ڈائری کو لوک میں ڈال دیا کریں لیکن کثارت سے ضرور کیا کریں پھر آپ لوگوں کے اندر پائیسز کوئی نہ کوئی کریٹیوٹی ضرور پائی جاتی ہوگی رائٹنگ پوئیٹری کچھ بھی جو ہے اس کو آپ اس میں بھی اپنا کثارت سے کر سکتے ہیں کیونکہ پھر آپ جن پائیسز کی زندگی میں سختیاں بہت آتی ہیں ان کو میں ایک مشورہ اور بھی دیتی ہوتی ہوں کہ آپ اپنے گھر میں آپ کوئی بھی چھوٹا سا فش ایکریریم رکھ لیجئے اگر آپ کو مشکل لگتا ہے آپ انہیں بچوں کی طرح پالیے یہ آپ کی ریمیڈی ہے آپ کی مشکلیں وہ اپنے اوپر لے جائے کریں گی احسن صدقات میں سے صدقہ ہے مچھلیوں کو کھانا کھلانا کیونکہ اس بے زبان مخلوق کا بھی اللہ نے ریزن بنانا ہے کہ اس کو بھی رزق ملنا ہے اللہ تعالیٰ نے کیڑے کو پتھر کے اندر بھی رزق فراہم کرنا ہے تو یہ آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے کہ ان کی بھی دعائیں لیا کریں اگر آپ انہیں رزق فراہم کرتے ہیں تو آپ ان کی بھی دعائیں بہت آپ کو ملتی ہیں اچھا پھر پائسز لوگ جو ہیں یہ جب کبھی اپنی چھپیوی صلاحیتوں کو اگر یہ تھوڑا سا نکھار لیں بہت بڑا نام بھی پیدا کر سکتے ہیں آپ دیکھئے بہت سارے رائٹرز جو ہیں وہ پائسز گزرے ہیں بہت سارے جو ہیں نون پوئٹ جو ہیں یا سکاپینز یا پائسز گزرے ہیں یہ تو ضرور ہے جس کی بھی کمیجینیشنز کی دنیا ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ کریئیٹ کر ضرور لیتا ہے لیکن کچھ لوگ زائع ہونے کے چانسز ہوتے ہیں جن کا مرکریوی کو جب میں زائچے کو انڈیویجول پڑتی ہوں تو کچھ لوگوں کے پھر زائع ہونے کے بہت چانسز ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ انہیں سمجھانا پڑتا ہے ایک اور بچہ مجھے یاد آ گیا امریکہ میں میرے بہت پیارا بڑا لادلا بی بی ہے یوسف جو ہے تو یوسف کا ستارہ بھی پائیسز ہے تو پائیسز جو ہے ایک اور یوسف مجھے یاد آ گئے رامین ہو گئے یوسف ہو گئے اور جو ہے یوسف فرحان آپ کو بھی اگین آنے والا برث دے پچھلا تو گزر گیا لیکن آنے والا برث دے آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو مجھے ایکچلی ڈیٹس یاد نہیں رہ جاتی کیونکہ جب آپ لوگوں کو میں پڑتی ہوں انڈیویجول تو میں چار چیزوں سے پڑتی ہوں آپ کا سن کہاں ہے آپ کا مون کدھر ہے آپ کا اسینڈٹ کونسا ہے آپ کا نام کس ستارے میں جاتا ہے تو یوسف میں ڈیٹ آف برث بھول جاتی ہوں تو میں آپ لوگوں سے ہاتھ جھوڑ کے درخواست کرتی ہوں کہ اگر میں بھول جائے کروں تو مجھے اس چیز کا مارجن دے دیجئے کیونکہ مجھے سچ مچ نہیں یاد رہتا یہ ڈیٹس آپ لوگوں کی کونسی ہیں اچھا جی جو پائیسز خواہ تین ہیں بہت اچھی شریح کے حیات ہوتی ہیں بہت اچھی مائیں ہوتی ہیں لیکن پائیسز آدمی تھوڑا کامپلیکیٹڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو مشکل آتی ہوگی کہ جب ایکسپریسیو نہیں ہے آپ عورت کو لگتا ہوگا شاید کہیں اور انوالو ہے لیکن ایسا نہیں ہے وہ پرابلم اس کا یہ آتا ہے کہ وہ ایکسپریسیو ہی نہیں ہے زندگی کے اندر اچھا اس کے علاوہ ان کی آنکھیں بہت ڈیپ ہوتی ہیں یوجیلی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوتی ہیں پائیسز پائیسز عورتوں کو آپ اکثر خوبصورت دیکھیں گے سپیشل ان کی آنکھیں بہت زیادہ آئی کیچنگ ہوتی ہیں تو ان کو آپ ان کی آنکھوں سے بھی پہچان سکتے ہیں پائیسز عورت اور سکاپیون عورت سکاپیون کی تو بولتی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن پائیسز کی آنکھیں بہت خوبصورت جن کے جن آنکھوں پہ شائریاں کی گئی ہیں اور پائیسز عورت کی ایسی آنکھ ہوتی ہیں اور جو ہے باقی میں آتی ہوں کہ ان کا یہ والا سال کچھ چیزیں ہم نے آپ کو کہیں ایک تو یہ اچھا ہے ان کو بھی بڑھاپے میں پلپٹیشن دل کی امراض بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہیں پھر میں ان کو ایک اور مشورہ دیتی ہوتی ہوں کہ اپنے پاؤں کا مساج کیا کریں آپ کوکونٹ ٹائل لے لیجئے آپ آلیو وائل لے لیجئے ہلکا سا نیم گرم کر لیجئے آپ میرے جو بہن بھائی باہر ہیں جن کے پاس وہاں تو مجھے پتہ ہے کہ یہ ملازم افورڈ نہیں کیا جا سکتے آپ خود اپنی خدمت کر لیجئے آپ سوچ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے جسم کی ہر رگ کا اینڈ جا کے ہمارے پیروں میں ہوتا ہے اور جو پائیسز لوگ ہیں ان کا پاؤں ان کا سنسٹیف پارٹ ہوتا ہے تو تھوڑے سے اپنے پیروں کی خدمت کر لیں گے آپ کے دماغ تک کو طاقت مل جائے کرے گی اسی طرح آپ کی کمر کا ایریا تھوڑے یہ بڑے فریجائی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نازک اندام بھی ہوتے ہیں اچھا جی اس سال میں بہت سارے پائیسز نے بچوں کے مسائل بھگتے ہوں گے بہت سارے جو پائیسز لوگ ہیں ان کے لف بریک اپس بھی ہوئے ہوں گے دوستیوں نے مایوس کیا ہوگا اب یہاں پہ آپ کو قدرت کمپنسیٹ کرے گی جن کے ایموشنل لف بریک اپس ہوئے ہیں یہاں پہ لک اب آپ کو اس میں سپورٹ کرے گی بہت اچھے دوست زندگی میں ملیں گے یا پرانے دوست زندگی میں واپس آ جائیں گے یا دوست آپ کے سہارے بنیں گے کوئی نہ کوئی آپ کی بھی سٹرونگ ڈیزائر پوری ہونے کا وقت اس وقت شروع ہے آپ نے بہت بھکتا ہے زندگی کو اس وقت کوئی نہ کوئی سٹرونگ ڈیزائر آپ کی انشاءاللہ وقت پوری کرے گا آنے والے ٹائمنگز میں گھر کے جو ہوم لینڈ ہے اس میں بھی سکون ہے امن کی خبریں ہیں گھر کے محول میں وہاں پہ بھی ستارہ آپ کے لیے سپورٹیو ہے وہاں پہ بہت سارے آپ کے حالات بہتر ہیں پھر پیسوں کے معاملات میں لکھ سپورٹیو رہے گی انشاءاللہ لیکن جو پائسز لائم لائٹ میں ہیں جو پائسز پولیٹیشنز ہیں بہت محتاط رہے گا آپ کو تو اتنی کانٹروورسیز میں پھسایا جا سکتا ہے آپ کی ساکھ کو ڈیمج کرنے کے لیے ایسی ایسی سازشیں کی جا سکتی ہیں کہ جو آپ کے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا تو پلیز اپنی بہت یہاں پہ اپنا آپ نے پورے بارہ مہینے اپنا آنے والے خیال رکھنا ہے اچھا پھر جو ہے اس وقت تو چیزیں اچھی جائیں گی سٹرانگ ڈیزائیڈز پوری ہوں گی اور جو ہے اگلے سال کیا ہوگا ہم اگلے سال میں بات کریں گے لیکن جو میں نے آپ کو جیسے سب ستاروں کو جو اس وقت جو انڈیکیشن دے رہی ہوں پائسز آپ کے لیے جو اس سال میں ہے یہ جو ٹائم ہے ٹین تھ آف سپٹیمبر سے ٹائم شروع ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے فورٹین تھ آف نویمبر تک پیسے کے معاملے میں وہ فارسی کی حکایت ہے کہ سگے باپ کا بھی بھروسہ نہیں کرنا ایک پرزین سٹوری تھی جب میں پرزین آپشنل پڑتی تھی تو مجھے یاد ہے مجھے پوری اس کا سیاکو سباک نہیں یاد رہ گیا ہوا لیکن اپنے پیسے کے معاملے میں اور اگر اس وقت کوئی بڑے خرچے کرنے پڑتے ہیں تو اس کو پینڈنگ کر دیجئے گا فورٹین تھ نویمبر کے بعد شروع کیجئے گا تاکہ کوئی گھاٹے کے سودے نہ کرنے پڑ جائیں کبھی ہوتا ہے نا کہ زندگی گھاٹے کے سودے کرا دیتی ہے تو وہ نہ کرنے پڑ جائیں آپ لوگوں کو تو آپ بہت محتاط رہیے گا اس میں بھی جو ہے ہوم لینڈ میں انشاءاللہ سکون ہے امن کی بانسری ہے گھر میں اتفاق اچھی خبریں نظر آتی ہیں لوف لائف میں کمپنسیشن ہوگا بچوں کی طرف سے اتمنان ہوگا جو پائسز بچے کے خواہش مند ہیں اس وقت جو ہے دواء اور دعا آپ کی خواہش پوری کر سکتے ہیں کیونکہ ہیلتھ ہاؤس بھی بہتر ہے پیسوں کی بھی اللہ پاک تنگی نہیں دیں گے لیکن محتاط آپ لوگوں نے کہاں پہ رہنا ہے لینڈین میں یا کسی کے اوپر اعتبار نہیں کرنا یا جو بھی کسی کو ایک ساتھ کام کرنا ہے تو ڈوکیمنٹ کر کے کرنا ہے آپ نے ویسے نہیں کسی کا اعتبار کرنا کیونکہ زندگی آپ کو کسی مشکل میں یا کسی امتحان میں نہ ڈال دے تو جی صدقہ دیتے رہیے جہاں پانی میں مچھلیاں ہوں آپ ان کو صدقہ دیتے رہیے تاکہ جو ہے وہ آپ کی آسانیاں رہیں آپ کے لئے رستے آسان بنتے رہیں اور آسانیاں اللہ پاک آپ کی زندگی میں دیتے رہیں تو یہ تو تھا جی ہمارا پائسز کا احوال آپ نے اپنے دل کو کوئی بات نہ لگایا کریں کیونکہ آپ کا دل اتنا نازک ہے کہ وہ بڑے صدمے نہیں سہ سکتا جب آپ اللہ پاک نے آپ کو اسی لئے دماغ دے کے بھیجا ہے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں آپ کے دماغ کا سٹیرنگ ہے آپ چاہیں تو ذرا سا آپ نے اس کو موڑنا ہے اور پوزیٹیوٹی کی طرف جانا ہے کہ جو خیر ہے جو شر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے انسان کے بس میں کچھ نہیں انسان کے بس میں صرف اللہ پاک کا سکرپ فالو کرنا ہے اس کو آپ نے احسن طریقے سے فالو کرنا ہے اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے ذرا حوصلے بلند رکھا کریں جلدی حوصلہ نہ ہارا کریں اپنی شائنس کو چھوڑ دیں اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے کوئی نام بنانا ہے پوٹینشل آپ کے اندر ہے آپ کے اندر ایک بڑی آرٹسٹ رو ہے جو پائسنس کے اندر ہوتی ہے کوئی نہ کوئی آرٹ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ انسٹنکٹس ہوتے ہیں کوئی جو پینٹر بن سکتے ہیں آرٹ رلیٹڈ چیزوں میں گرو کر سکتے ہیں ایکٹنگ میں جا سکتے ہیں آپ ہو سکتے ہیں بہت اچھے سنگرز کو میں نے پائسنس دیکھا ہے میوزک کو سنا کریں میوزک آپ کا کتھارسز ہے پانی کی آواز کو سنا کریں وہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ پانی کی آواز سودنگ ہے تو اپنے دل پہ نہ بس کوئی چیز لگایا کریں اور بہت زیادہ فیسینیشنز کی دنیا میں نہ جائے کریں خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ سوچتے ہوئے جو آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں کیونکہ خواب دیکھئے اور ان کی تعبیر کی جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے جدو چہد کیجئے ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کی منو سلوہ کی طرح آپ کے مقدر میں نہ لکھی ہوں آپ کی کوشش سے وہ آپ کو ملنی ہوں تو پائسنس اپنا بہت خیال رکھئے گا مزید ڈیٹیلز کے ساتھ پھر آپ کی زندگی میں انشاءاللہ دوبارہ ہم پاپ اپ ہوں گے کچھ اور اچھی خبروں کے ساتھ لیکن میرا بڑا معصوم سا ستارہ ہے سب سے آخر میں آتے آتے مجھے پتا ہے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں لیکن اگلے سال مجھے کچھ چیزوں کے لیے آپ کو وان کرنا ہوگا آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیے رکھنا ہے مجھے سننا نہیں چھوڑنا اگلے سال مجھے آپ کو سپیشل کچھ انفرمیشنز دینی ہے لیکن یہ والا سال ابھی محبت انجوئی کیجئے دوستیاں انجوئی کیجئے گھر کا سکون انجوئی کیجئے پیسے کا آنا انجوئی کیجئے لیکن پیسے کی آگے بند باندھنا وہ سیکھنا پڑے گا اب اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دیجئے میرے ہی لاؤنج سے اجازت ہوگی ملاقات آپ سے پھر سے انشاءاللہ اچھی خبروں کے ساتھ فی امان اللہ